جی برگم بے پرورام آج کی بات اور آج میرے ساتھ قبلہ آیت اللہ عظمہ شیخ محمد سن نجفی صاحب ایک میں گزارش کرتا چلوں جی کہ وقت ہم نے ایکسٹینڈ کیا آدھا گھنٹہ آج کے پرورام کا ورنہ ساتھ سے آٹھ میں تنگ یہ پرورام ہوتا ہے اور اس سیشن میں کیونکہ ہمارے پاس تقریباً آدھا گھنٹہ بجتا ہے بہت سارے کوئیسٹن ایسے ہیں جو ابھی دانستہ طور پر نہیں پوچھے گے ہمارے آرڈینڈ بھی موجود ہیں ان کے سوالات بھی ہم لیں گے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جہاں وہ زیادہ سے زیادہ کال کر سکے کیونکہ ہم سنتے رہتے ہیں ورزانہ جو مذہبی چینلز پر آپ لوگ کی کال جاتی ہیں شاید آپ کی تشفیح نہیں ہو باتی ابھی میرے بھائی نے ایک نے کال کی اس نے کہا جی کہ میں نے فران چینل پر بھی کال کی فران چینل پر بھی سو اگر تشفیح ہو جائے تو میرے خیر میں کسی دوسرے سے بات پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اس تشفیح کی خاطر کہ آپ کی تسلی ہو سکے تشفیح ہو سکے ہم نے کل یعنی بروز خفتہ شام سات بجے قبلہ کو دوبارہ عظیمت دیا ہے قبلہ تشریف لائیں گے اور جو سوالات آج ہم نہیں لے سکے آپ لوگوں کی طرف سے ہم کوشش کریں گے کہ وہ سوالات کل آپ کر سکیں اور قبلہ سے ہم مفصل دعاوات لے سکیں قبلہ آجنٹ میں سے کچھ سوالات آئے اور میں چاہوں گا کہ ایک تو میرے بزرگ نے سوال کیا تھا اگر میں دوبارہ جی اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور آجنٹ میں اگر اور بھی کوئی میرے بھائی مخصر سا سوال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکیں گے اسلام علیکم قبلہ قبلہ میرا یہ سوال ہے چھوٹا سا سوال ہے ہے تو بہت بڑا خدای کا سوال کہ اللہ کو ماننے کا مایار کا ہے محمد وعالی محمد کو پہچاننے کا یہ ان کے پہچان کیا ہے کس طرح سے ہوتی ہے یہ ماشاءاللہ خیر القلام میرے محترم جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور سب سے پہلے توحید کا پرچار کیا اور اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ اللہ صرف ایک ہے تو باقی سارے جو ہیں جن کو لوگوں نے معبود اور مسعود بنا رکھا ہے یہ سب غلط ہیں تو لوگوں نے وفد بیجے یہود کے وفد آئے نصارہ کے آئے باقی لوگوں کے آپ جس توحید کی طرح لوگوں کو بلاتے ہیں اس کا مقام کیا آئے اس کی شان کیا ہے سب نے لکھا ہے کہ سورہ قولہ واللہ کی ندول کا یہی سبب تاکہ وفد آئے اور لوگوں نے یہ سوال کیا بارگاہ رسالت میں کہ آپ جس پر وردگار کی توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اس کا تعارف کیا ہے تو خالق اکبر نے اپنے تعارف کے لیے سورہ اخلاص نازل کی جس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں سورہ قولہ واللہ بھی کہتے ہیں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قولہ واللہ احد اللہ سامد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کوفو ان احد میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو میرا پروردگار ایک ہے جو ذات میں ایک ہے صفات میں ایک ہے اپنے افعال میں ایک ہے اپنی عبادت میں ایک ہے یہ چار اناثروں تو بنتا ہے مسلمان اللہ سامد اللہ پوری کئناس سے بے نیاز ہے وہ کسی کا محتاج نہیں حتی کہ نبیوں یا امام یا ولی سارے اللہ کے محتاج ہیں پیدا ہونے میں بھی نبی نبی بننے میں ولی ولی بننے میں لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے لم یلد نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ کوئی بیٹی نہ کوئی بیٹا کیونکہ اللہ کی بیوی کوئی نہیں ہے ولم یولد نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے اس کی نہ کوئی ماں آئے تھے نہ کوئی باپ ہے اور اس کے بعد آخر میں دریاب قودے میں بند کر دیا گیا لم یکل لہو کوفوان احاب پورے آلم امکان میں پوری بھریوی کائنات میں پورے آلم علوی و سفلی میں اللہ جیسا کوئی اور نہیں ہے وہ بے مثل بھی ہے بے مثال بھی ہے امام زین العبدین فرماتے ہیں جو سورہ کو لہو اللہ کو پڑھ لے اور اس پر ایمان لے آئے اس سے زیادہ خالقِ قینات بروزِ قیامت اپنے بندوں سے اپنی تحوید کے بارے میں نہ سوال کرے گا نہ جواب لے گا ماشاء اللہ کی بلا اور باقی رہ گیا کہ احمد تحرین پہلے رسول کو پہچانیں گے جب رسول کے معرفت ہو جائے گی تو امام کی جو کہ نامم جو ہوتا ہے وہ نبی کا قائم مقام ہوتا ہے تو نبی کے لیے جو چیزیں ذلازمی ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی عالم علم الدنی ہوتا ہے معصومن الخطا ہوتا ہے آلہ خاندان کا فرد ہوتا ہے اور صاحبِ معزہ ہوتا ہے اور بہادر ہوتا ہے جب تک یہ پانچ صفات کسی آدمی نہ پائے جائیں وہ اللہ کی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا تو امام کے جو ہوتا ہے وہ نبی کا قائم مقام ہوتا ہے تو لہٰذا امام بھی وہ ہوگا جو معصومن الخطا ہوگا اور آلہ میلے ملے دنی ہوگا آلہ خاندان کا فرد ہوگا بہادر و دلیر اور اللہ کا شعر ہوگا اور صاحبِ معزہ ہوگا جس میں یہ صفتیں پائے جائیں اس کو ہم نبی کا قائم مقام بھی کہیں گے اور قائنات کا امام بھی کہیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایک سوال یہ ہے کہ اگر حضورِ عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں میں گروہی تقسیم ہوئی ان دو گروہوں میں اس وقت سے لے کے یعنی حضورِ عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی قائبت سے لے کے حضرت امام ابو حنیفہ ان کے دورِ تبلیغ تک ظاہرہ پہلے وہ مدرسے میں گے پڑھتے رہے اور اس وقت جب ان کو امام مانا گیا اس وقت تک وہ دو گروہوں میں تقسیم ہوئے مسلمان یا چار گروہوں میں یا دس گروہوں میں ان کی جو فارمیشن تھی اسلام کی وہ کیا تھی میرے بہترم یہ پھر نازک مقام آ جاتا ہے آدم سے لے کر حضرت عیسی بن مریم تک کوئی نبی اس وقت تک دنیا سے نہیں گیا جب تک اپنے بعد اپنی مسند کے وارث کا اپنی امت کو اعلان کر کے نہیں گیا کیونکہ ایک بنا ہوتی ہے دوسری بقا ہوتی ہے نبی اور رسول دین لاتے ہیں دین کی بقا ان کے قائم مقام سے وابستہ ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہر آنے والے نبی نے جب ان کے بعد نبی آنا ہوتا تو اس نبی کی خبر دیتے ہیں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا وَمُوشِّرًا بِرَسُونَنْ جَاتِمِ بَادِسْمُهُ آمَد کہ میں تمہیں بشارہ دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام آمد ہوگا تو لہٰذا جتنے نبی آئے اپنے وسیعوں کے بارے میں بیعلان کر کے گئے آنے والے نبی کے بارے میں بتا کے گئے تو جب خاتم الانبیاء کے بعد لبوت ختم ہو گئی پیغمبر نے دین پہنچا دیا اور دین کی بقا کا انتظام کرنا اس کی فوض و فلاہ کا انتظام کرنا دینی احکام کے نفاذ کا انتظام کرنا یہ پیغمبر کے فرائض میں نہیں تھا یہیں سے اختلاف سے ہوتا ہے میں اختلافات میں نہیں جانا چاہتا لیکن میں اتنا عرض کروں گا پیغمبر اکرم اس وقت تک دنیا سے نہیں تشریف لے گئے جب تک میدان خم غدیر میں ایک لاکھ سے زائد مجمع عام میں صحابہ کرام میں مسلمانان عظام میں حیدر قرار کا باز اتھام کے من کون تو مولا کا اعلان کر کے دنیا کو نہیں بتا دیا کہ میرے بعد میری مسنت کا وارث کون ہے لہٰذا یکے بعد دیگرے یہ امام باد میں پیدا ہوئے کوئی پیغمبر اکرم کی وفات کے اسی سال بعد میں پیدا ہوا کوئی کم و بیش پیدا ہوا لیکن مولا علی موجود تھے پھر حسنین شریفین موجود تھے ذہن اللہ عبدین پہ موجود تھے پھر امام محمد واکر امام جعفر سادے کی جن کے شگرد ہیں امام آزم لہٰذا استاد موجود تھے جب استاد موجود ہیں تو پھر شگرد کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے یہ سلسلہ باروے لالے بیلائے تک چلتا رہا حالات کی زتم ذریفی کہ جس نے حضرت عیسیٰ کو بچانے کے لیے خالق انہوں کو آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا بنی آباس امام زمانہ کو قتل کے در پہ تھے خالق اکبر نے ان کی جان کی حفاظت کے لیے ان کو پرد غیبت میں چھپا لیا اور زمین کا بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی جزا وہ ظاہر بظاہر ہو یا زمین میں پوشیدہ ہو اللہ کی حجت زمین جو ہے جو ہوتے 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 ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں قدم سے مادیہ دیں کہ زمین قائم ہے پانی پر قرار کشتی دنیا کے لنگر ایسے ہوتے ہیں گبلہ اگر ہم اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں یہاں پہ ہمارے بچے جو ہیں جب وہ اسلامی ہسٹری کا متعلیہ کرتے ہیں تو اگر یہ جو آپ نے فرمایا آئمہ اطہار کی جو فالوینگ تھی وہ لیمیٹڈ فالوینگ تھی اس وقت واقعہ کربلا کے بعد کی اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو وہ جو باقی مسلمان تھے ان کو ہم کیا کہیں گے ہم مسلمان کہیں گے کیونکہ ہمارے امام آل محمد کو امام مانا یہ ہمارے مذہب کا وہ جوز نہیں جس کے منکر کو ہم خارج اسلام کہیں اسلام آرہ ہے امان آرہ ہے مذہب شیعہ ایک اسلامی مسالک میں سے ایک مسلک ہے ہمارا دعویٰ ہے کہ جو دین اللہ نے بنایا جو پیغمبر اکرم نے پہنچایا اس اللہ کے بنائے ہوئے پیغمبر اکرم کے لائے ہوئے اسلام کی حقیقی شکل کا نام مذہب شیعہ ہے اس کے متوازی کوئی نیا دین نہیں کوئی نیا مذہب نہیں اس کے نہ اصول نئے ہیں نہ فروب نئے ہیں یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا تجیزہ سننی شیعہ کتاب میں چھلک رہی ہیں کہ یا علی انتا وشیعتکہم الفائضون یوم القیامہ بس نیازہ ہمارے اصول ہمارے فروع ہمارا سب کچھ ہمارا حلال ہمارا آرام ہمارے جتے ہیں معامل اقلاقیات تمدنیات معاشرتیات سارے اللہ کے قرآن سے ماخوض ہیں اسی کی حقیقی شکل کا نام ہم مذہب شیعہ کو دیکھیں ابھی آپ نے خدیث پڑی من کنتو مولا فہاد علی مولا یہاں پہ مولا کے میننگ مختلف چینل پہ کی گئی ہے کیا حضور نے اپنی زندگی میں کسی اور شخصیت کے لیے بھی مولا کا لفظ کہیں استعمال کیا میرے محترم لفظ مولا کے میں نے خود امامت اور خلافت موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس کا نام اسمات الامامت ہے لفظ مولا الفاظ مشترکہ میں سے ہے جس کے لغت عرب میں چوبیس مانے ہیں چوبیس مانے اور لفظ مشترک جب ہوتا ہے اس کا اصول یہ ہے پڑے لکھی سارے جانتے ہیں کہ ہر مقام پر جہاں وہ لفظ استعمال ہوگا وہاں کرینہ دیکھا جائے گا کہ اس سے مراد کونسا مانا ہے اس کا مانا دوست ہے اس کا مانا ابن علم چچہ زاد ہے اس کا مانا بھائی ہے اس کا مانا سردار ہے اس کا مانا دوست ہے اس کا مانا جو ہے ازاد کردہ غلام بھی ہے یعنی اس کے چوبیس مانے ہیں پیغمبر اکرم نے جیس تناظر میں یہ اشارت فرمایا تھا اگر پورا واقعہ پڑھا جائے تو بات ساری خود کر سامنے آ جاتی ہے اللہ نے آیت نازل کی یا یوہر رسولو بن لگ ما انزے لہلے کا مر ربک وئلنم تفع الفاماب اللہ ترسالتہ واللہ یاسمک من الناس پیغمبر اپنی زندگی کا آخری حجکار کے واپس تشریف علا رہے ہیں مقام خم خدیر یہ تمام تفصیر مسلمانوں کی تفصیروں کا حدیثوں کا تاریخوں کا میں خلاص عرض کر رہا ہوں جس کا کوئی انکار نہیں کرتا لفظ ماولہ کے معنوں میں آئیں بائیں کرتے ہیں لیکن اس واقعہ کو انکار نہیں کرتا تھا جب یہ آیت آیت اتری اور پیغمبر اکرم اپنے صحابہ کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ آ رہے تھے یمن والوں نے یمن جانا تھا مصر والوں نے مصر جانا تھا مکہ مدینے والوں نے پیغمبر اکرم کے ساتھ آنا تھا اس مقام پر یہ آیت اتری ابھی زور کا وقت نہیں ہوا تھا عرب کے ملک کی تماظر تھے گرمی جہاں پیغمبر اکرم پر یہ آیت اتری پیغمبر رہے لکامر ڈال دیا اور حکم یا جو آگے نکل گیا ان کو پیچھے بلایا جائے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آگے بلایا جائے تو پیغمبر اکرم نے ایک غیر معمولی پلان اکٹھے کی کوئی پتھر اکٹھے کیے تو اس کے پلان پر مہمبر برایا گیا پیغمبر تشریف لے گئے پہلے دین اسلام کا پورا خلاصہ بیان فرمایا پھر سب سے پوچھا حل بلغ تو کیا میں نے دین پہنچا دیا سب طرف سے بلا بلا کی آواز گونجی کہ ہاں ہاں آپ نے پہنچا دیا اس کے بعد پھر فرمایا تم یہ مانتے ہو کہ میں تمہارے مال و جان میں تم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہوں یہ قرآن کی عید کی طرح بشارہ تھا النبی اولا بالمومنین من انفوسہم کہ نبی مومنوں کے مال و جان میں ان سے زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں جب ہر طرف سے قالو بلا بلا کی آوازیں بلند ہوئیں اب پیغمبر اکرم نے مولا علی کو بلایا اور بلا کے جب وہ ان کے پاس گئے تو بناب نے اس کے بعد اس پر پکڑا ذرا اوپر اٹھایا آگے مولا علی پیچھے نبی فرمایا من کنتو مولا ہو جو مجھے مولا مانتا ہے یہ دلیل ہے کہ پہلے اولویت کے اقرار کرا چکے ہیں جو مجھے مولا اور آقا مانتا ہے میرے بعد یہ علی اس کا مولا اور آقا ہے پھر لوگوں نے مبارک بادیاں دیں یہاں تگری ویتوں میں کہ مولا پیغمبر اکرم نے ان کے سر پر دستار والی اہدی بندوائی پھر ایک خیمہ لگوایا گیا اس میں مولا کو بٹھایا گیا اور صحابہ اکرام حکم جا سلمو علی بمرت المومنین جا کر علی کو سلام کرو امیر المومنین کہہ کر تو لوگوں نے مبارک بادیاں دیں السلام علیک یبن ابی طالب لقد اثبات مولا یاو مولا کل مومنین و مومنہ تو یہ ساری باتیں دلیل ہیں کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ مولا بمعنی اولا ہے اور اولا کا معنی حاکم ہے پیغمبر اکرام اپنے دور میں حاکم تھے کہ اپنے بعد علی ولی کو اپنا حاکم بنا کے امت کر دیں اسی کا معنی خلافہ تھے اسی کا معنی عبیر محمد تھے اسی کا معنی علیہ تھے بہت شکریہ قبلہ وقت چونکہ ہمارے پاس کام ہے اور بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو پوچھنا بہت ضروری ہے آرین بھی پوچھنا جاتے ہیں جی جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مولا علی کے شیعہ ہیں تو مولا نے جو تعریف بیان کی اپنے شیعوں کی وہ ذرا بیان فرما دیا ہے ہاں جی میرے محترم کوئی اگر آپ عربی کی ڈیشنری اٹھا کر دیکھیں کاموس ہے المنجد ہے جاسوس ہے الکاموس ہے اس کے علاوہ بیسوں سے لوگتے ہیں کسی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو اس کا پیروکار ہوتا ہے اس کا تابع دار ہوتا ہے اس کا اطلب اپنا اپنا فرما بردار ہوتا ہے لہذا علی کا شیعہ وہ ہوگا جو عقیدہ رکھے تو وہ جو مولا علی نے رکھوایا عمل کرے تو وہ جس کا نمونہ مولا امیر نے خود پیش فرمایا جو مولا علی کی اب مطابق عقیدہ نہیں رکھتا جو عمل مولا علی کے مطابق نہیں کرتا اس کو شیعہ علی کا اعلانے کا کوئی حق نہیں ہے لہذا علی کا شیعہ بننا ہے جن کے بارے میں پیغمبر اکرم نے بشارہ دیئے کہ علی کے شیعہ جنت میں جائیں گے تو وہ جائیں گے نام کے جسے مسلمان ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں حالانکہ جو کچھ ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے یا ہم خود بھی جانتے ہیں اس لئے دعویٰ کرنے سے کوئی شیعہ نہیں بان سکتا جب تک عقیدہ اس کا صحیح نہ ہو واجبات پر عمل نہ کرے محرمات دامن کو انبہ چاہے اخلاقی آلیہ اپنے اندر پیدا نہ کرے اس وقت تک کوئی بندہ شیعہ کہلانے کا حق دار نہیں ہے ماشاءاللہ کبرا کبرا اکثر جو اعتراضات شیعہ مسئلک کے اوپر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں امینڈمنٹ کی گئی ہے کلمہ میں اور آذان میں جس میں ولایت علی کو آپ بنیاد بنا کے آپ آمینڈمنٹ کرتے ہیں ولایت علی کبر آپ کے ساتھ شیعہ مسئلک کے بھی کچھ دوستوں کا اختلاف ہے آپ اگر کلمہ اور آذان تک ولایت علی کا اقرار کرتے ہیں تو تشہد میں کیوں نہیں کرتے ہیں میرے محترم پہلی بات تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مذہب میں مذہب شیعہ جس کا نام ہے اس میں قیاس کرنا فعل حرام ہے معصومین کی رشادات سے ہماری کتاب میں چلک رہی ہیں کہ اول منقاس ابلیس سب سے پہلے اس قینات میں جس نے قیاس کیا تھا اس کا نام ابلیس تھا منقاس فی الدین قرنہ اللہ ما ابلیس جوم القیامہ قیامت کے دن اس کا حشر نچڑ اسی ابلیس کے ساتھ ہوگا جو اس کا پیر اور مرشد ہے لہٰذا آپ دیکھنا یہ ہے ہمیں تابع اللہ کے قرآن کے اور محمد وعال محمد علیہ السلام کے فرمان کے انہوں نے قلم میں بتایا کہ ایلین ولیولہ صحیح ہماری ایک قرآن کی آیت ہے اللہ نیک عملوں کو بلند کرتا ہے اب قلم طیب اللفظ میں اس میں رویت اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام محمد باکر امام جعفر صادق امام موسی قاظم علیہ صلی و سلام سے پوچھا گیا تفسیر کمی سے لے کر موجود ادار کی ساری تفسیر میں مجمول بیان میں طافی میں اور نور سکلین میں برہان میں یہ رویتیں موجود ہیں کہ معصومین سے پوچھا گیا مولا قلم طیبہ کیا ہے فرمائے قول المؤمن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و و خلیفة الرسول اللہ میں نے اپنی کتابوں میں یہ اکلم لکھ ہے لہذا یہ معصومین سے منقول ہے اور اگر کوئی بھائی ہمارا یہ کہ یہ تو چول تمہارے اماموں سے منقول ہے پیغمبر اکرم کی زبان سے کوئی تو میں ارد کروں گا ہمارے پاس ارجع المطالب بھی ہے نابی المودد بھی ہے اس کے خالے کہ مجھے میراج پہ لے گیا تو میں نے جنت کی سہر کر آئی تو رہے تو مکتوما لعباب الجنہ میں نے جنت کے دروازے پر ایک کلمہ لکھا ہوا دیکھا جو تین سطروں میں لکھا تھا پہلی سطر میں تھا لا الہ الا اللہ دوسری سطر میں لکھا محمد الرسول اللہ تیسی سطر میں لکھات ایلی جو پیغمبر کا بھائی ہے وہ اللہ کا ولی ہے آپ ظاہر ہے کہ ہم نے جنت کے دوازے پر تو نہیں لکھ وایا اللہ نے لکھ وایا پیغمبر کو دکھایا پیغمبر نے واپس آ کر دنیا کو بتایا تو لہذا یہ کلمے میں ہے یہ ثابت ہے تین معصومین نے یہی فرمایا کہ کلمہ طیبہ کیا ہے جس و رہے گیا آزان کا مسئلہ چوتی صدی میں یہ ہمارے جب بنی دیلم کی حکومت ایران میں قائم ہوئی یہ بہت سارے میرے عزیز وں معصومین میں سے کسی نے اذان میں پڑھ ہو لہذا چوتی صدی میں جب کہ امام زمانہ کی غیبت کبرہ کا دور تھا وہ غیب ہو چکے تھے بنی دیلم کی بنی آل بوی کی حکومت ایران میں ہوئی تو یہ بنی عباس اور بنی امیہ کے افعال کا رد عمل تھا کہ وہ مولا کو برا بھلا کہتے تھے ہم نے کہا کہ جہاں پیغمبر کا نام لیں گے مولا لی کا ساتھ لیں چوتری صدی میں یہ جان میں داخل کیا گیا پنگلوی صدی میں تشوت میں داخل کر رہے ہیں ہم دین میں کوئی رائی کے برابر نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ کوئی بڑھا سکتا ہے دین وہ ہے جو اللہ نے بنایا اور پیغمبر اکلم نے من پہنچایا تی علی سے لے کر مہدی دوران تک انہیں پھیلایا جان قربان کر کے بچایا جب اللہ اور رسول اس میں اپنا نبی اور امام تقیی اور تبدیل نہیں کرتے ہم کون ہوتے اپنی مردی گھٹانے والے یہ بڑھانے بڑھانے آخری دو منٹ ہیں ہمارے پاس اور میں چاہوں گا مقصر سوال مقصر طریقے سے کیونکہ مفصل میں جواب کل لوں گا اہل بیعت محمد اور آل محمد ایک ہی چیز ہے اہل بیعت بھی انہیں کو کہتے ہیں آل بھی انہیں کو کہتے ہیں بیعت گھر والے لفظ اہل بیعت کے تین اطلاق ہیں ایک آل بیعت گھر میں جو رہتے ہیں اس میں کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے کوئی سردار ہے کوئی ریای ہے کوئی نوکر ہے جو بھی ہے اس میں لفظ آل بیعت ہے ایک ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں آل بیعت سکنی جو سکونت وزیر ہیں دوسرے ہوتے ہیں اہل بیعت نصبی جو اس گھر والے کے نصب میں اس کے خونی رشتہ دار ہیں ایک ہوتے ہیں اہل بیعت شرف جو شرافت میں نجابت میں عظمت میں جلالت میں ان کے ساتھ شریک ہیں تو لہذا جب لفظ اہل بیعت کہا جائے اگر سکنی مراد ہے تو اس میں بیویاں بھی شامل ہیں گھر کے ملازمین بھی شامل ہیں لیکن جب اہل بیعت نبوت کہا جائے یا اہل بیعت رسالت کہا جائے یا آل رسول کہا جائے اس سے مراد صرف پیغمبر اکرم کی دختر نیک اختر امام مولا علی امام حسن حسین اور بعد والے نو امام اس میں شامل ہیں یہ آل رسول بھی ہیں یہ اہل بیعت نبوت بھی ہیں اور جہاں تک یہ نصبی ہو گئے اور جہاں تک شرفی کا تعلق ہے سلمان من آل البیت اسی امانے میں شامل ہیں کہ وہ شرافت میں اتنے پیروکار تھے کہ حضرت ابراہیم نے کہا من آل البیت وہ شرف لحاظ ان میں شامل ہیں ورنہ اہل بیت نصبی جو ہیں وہ صرف علی عبطور اور ان کے شہزاد گان اور بعد والے نو امام اللہ اللہ تک وقت ختم ہو گیا آج کی پروریم کا ہم نے کوشش کی تھی گھنٹہ ہم نے ایکسٹینڈ بھی کیا لیکن کوشش کریں گے بہت سارے سوالات جو آج ہم نہیں کرسکے اور آپ کی طرف سے سوالات ہم نہیں لے سکے انشاءاللہ کل ٹھیک شام کے سات بجے ہم آپ دوبارہ حضور بہت شکریہ آپ سب شکریہ آرڈین کا بہت شکریہ جنہیں ہمیں جوائن کیا آج کس پرور میں ستائش ادامین بن جائے میں آپ کے شکریہ نہ کروں آپ میرے کریں ہم سب کو مل کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہئے جس کی توفیق نتیجے میں ہم سب اکٹھے ہوئے بلا گردش زمانے کی بلا گردش فلق کی کس کو چین دیتی ہے بلا انشاء غنیمت ہم صورت یہاں دو چار بیٹھے آئے اللہ کا شکر ہے آپ کا شکریہ آپ سب حضرات کا شکریہ کہ مجھے اپنے خیالات کی ادھار کا موقع دیا خدا حافظ پھر کل ملیں گے کل ٹھیک شام ساتھ بج آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی قبل امیر ساتھ ہوں گے اور اگر آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں کوئی بھی مشروع کوئی بھی کسی بھی ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہیں تو آپ کل کر سکیں گے کل تک لیجازت دیجئے اللہ نگے بان